دوستو میں ہوں اسدلی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسدلی ٹی وی دوستو میں آج آپ کے لئے ایک نہایتی مفید ویڈیو لے کر آزر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آپ کیسے سکرین شاٹ لے سکتے ہیں یعنی اپنی سکرین کو کیسے کیپچر کر سکتے ہیں فوٹو کی صورت میں تو اکثر آپ کو یہ ضرورت پڑتی ہے کہ آپ اپنے سکرین شاٹ لے کر کسی دوست کو میل کریں یا آپ نے کسی دوست سے شیئر کریں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے سکرین شاٹ لینے کا طریقہ اور وہ بھی بغیر کسی سوٹویر کے اور سکرین شاٹ لینے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے وینڈو سیمن میں پہلے سے ایک بلٹ ان سوٹویر موجود ہے جس کے ذریعے آپ سکرین شاٹ لے سکتے ہیں اپنے سکرین کا جو ہے وہ فوٹو لے سکتے ہیں تو اس کے لئے طریقہ کیا ہے سب سے پہلے آپ سٹارٹ بٹن کو کلک کریں اوپن کریں یہ دیکھیں وینڈو کا سٹارٹ بٹن جو ہے وینڈو سٹارٹ بٹن اس پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد اس کا جو سرچ باکس ہے اس میں ٹائپ کریں سنپنگ ٹول ایس این آئی ایس این آئی ڈبل پی آئی این جی سنپنگ ٹول یہ دیکھیں سنپنگ ٹول جب میں نے ٹائپ کیا تو ساتھی اس نے جو اس کا ریزلٹ جو پر شو کر دیا پروگرام میں آپ نے سنپنگ ٹول پر کلک کرنے سنپنگ ٹول پر کلک کرنے کے بعد جو سنپنگ ٹول ہے وہ آپ کے سامنے کھل جائے گا تو آپ نے نیو پر کلک کرنے ٹھیک ہے جی نیو پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی سنپلی وہ پورشن سیلیکٹ کرنا ہے جس کو آپ سکرین شارٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی جس کی آپ پکچر جو ہے وہ کیپچر کرنا چاہتے ہیں جسی پورشن کو آپ فوٹو کو سیرات میں ایمپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ سیلیکٹ کرنے ماؤس کو ڈیک کرنے کے ساتھ جانے کہ آپ ماؤس کو سمپلی ڈیک کریں گے جو ہے وہ رائٹ کلک کر کے رائٹ کلک کر کے ماؤس کو ڈیک کریں گے تو آپ اس کے بعد یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ ہے میں نے لیٹ کلک سے ماؤس کو ڈیک کیا اس کے بعد سوری آپ نے رائٹ کلک نہیں کرنا ہے بلکہ لیٹ کلک کرنا لیٹ کلک کرنے کے بعد جو ہے وہ میں نے پورشن سیلیکٹ کر لیا جس کو میں پکچر کے طور پر جو ہے وہ پورٹ کرنا چاہتا ہوں اور بعد میں اس کو میل کروں گا اپنی کسی دوست کو یا کسی بھی کسی اس کو شیئر کروں گا تو اب میں اس کو سمپلی جب کلوز کروں گا تو یہ مجھ سے پوچھے گیا کہ اس میں جو چینجز ہے وہ آپ سیو کرنا چاہتے ہیں تو میں یس کر دوں گا اور اس کو دیکسٹوپ کا دیکسٹوپ کا تو یہ ہو گیا سیو دوستو یہ دیکھیں یہ ایک پکچر کے طور پر جو ہے سیو ہو چکا ہے سب سے زیادہ مزدار کام یہ ہوا ہے کہ ہم نے بغیر کسی سورپٹر کو انسٹال کرنے کے بغیر کسی ایکسٹر چیز کو انسٹال کرنے کے خود ہی اپنے کمپیوٹر میں موجود پہلے سے موجود بلٹر پروگرام کو جوز کیا اور اس کے ذریعے ہم نے اپنے جو مطلوبہ فوٹو کا وہ کیپسل کر لیا ہے دیکسٹوپ سے ڈھیک ہے جی اب ایک اور تجربہ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو ذرا تھوڑا بہتر طریقے سمجھ آجائے یہ دیکھیں میں نے ایک براؤزر اپنا اوپن گیا اس میں یہ سامنے جو کھلا ہوا انٹرفیس میں چاہتا ہوں کہ اس کا سکرین شورٹ دوں تو میں کھروں گا سمپلی دوبارہ سے اسی میں سنپنگ ٹول اپن کروں گا سٹارٹ میری میں جاکے سنپنگ یہ دیکھیں میرے پاس جو بیچھے لاؤگو ہے جو چینل چینل آٹ میں اس کو سلیکٹ کروں تو اتنا مزدار گانہ میں نے اس کو سلیکٹ کیا اس کے بعد یہ دیکھیں صرف اتنا پورشن پر میرا بس آیا ہے اب میں اس کو سیف کروں گا لیکن آپ کو ایک اور مزید کی بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس کو سیف کرنا چاہ رہے ہیں تو سیف کرنے سے پہلے اگر آپ چاہیں تو ہائی لیٹر کا یوز کر کے یا پین کا یوز کر کے اس پر کچھ ایڈٹنگ یا ٹیکسٹ وغیرہ بھی انٹر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اب اس کو ہائی لیٹر کو یوز کر رہا ہوں تو اس میں جو پیلا کلر ہے وہ اپلائی ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ اریزر ہے یہ آپ کو نظر آرہی ہے اریزر اس کو اگر سیلیکٹ کروں گا تو یہ جو ہے وہ اریز ہو جائے گا جو میں نے پیلا کلر پہلے اپلائی کیا تھا یہ پین ہے پین کے ذریعے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سوری یہ پین ہے یہ پین کے ذریعے بھی میں اس کو جو ہے وہ اپنی مجھے سے جو ہے وہ چینج کر سکتا ہوں ایڈٹنگ کر سکتا ہوں اس پر کچھ بھی لکھ سکتا ہوں اس کے بعد اب ساری جو چینجز جو ہے وہ میں نے جب اپلائی کر رہی ہیں تو اس کے بعد اس کو میں سیف کر دوں گا ٹھیک ہے جی سیف کرنے کے لیے میں یس کروں گا اور ٹسٹ آفس کو ڈسٹلیشن دیتا ہوں اور یہ سیف کروں گا اس نام سے پہلے فائل موجود ہے تو میں ہزارہ نام چینج کر رہا ہوں سیف کیا اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ پکچر آگی جو میں نے اپنی مرضی سے سیلیکٹ کی تھی اس کا کچھ پورشن یہ دیکھا جا تو بہت ہی زیادہ یوسفول ٹھیک ہے کہا رہا ہے اکثر آپ کو اس طرح ضرور پڑتی ہے کہ آپ اپنی سکرین کو کیپچر کریں اور اپنی مرضی کا جو پورشن ہے اس کی سنیپ شوٹ لیں یا فوٹو لیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل اسد علی ٹی وی کو سبسکرائب کریں